راپ جی نے نندبر صاحب بکھے تخت کے اس گڑھتے عصد ہو کے ساریاں سنگتہ نو پرک کے پنجاں پیارے ہیں نو ساتھ سنگجی نوازی ہے عمر دی دات بکشی ہے پنج بانیاں پڑھ کے ساتھ سنی عمر تیار کیتا ہے ششتر تارندی آگیاں دیتی ہے اوستو اپرند ستکارنا پنجاں پیارے ہیں نو بہا کے ہوتے تھا آپ سنگا سنگتہوں ساتھ سنگجی تھلے اترے آئے ہیں تھلے اتر کے نیمے تو ہتھ جوڑ کے کھڑ گئے کی بینٹی کر دے ہے جی میں خالصا جی تسی عمرت ساڑے کڑوں شکے آئے اس طرح میں نو بھی یہ دات بکش دے عمرت دی اوستو بیڑے پنجاں پیارے ہیں دے روم روم کھڑے ہو گئے وہی آہ کی اس چارج کوتک برت دا کسے بکلوں بھی کٹ نہیں مہاراج بچتا سمپورن نے داتا دینواڑا داتا منگن لگ جوے سارے دنگ ہو جانتے ہیں بھی یہ دان دینواڑا اج منگدہ بھی ہے لیکن سارے ساتھ انہی جا چکنے دنیا دے اتر ایک بھائی کرو داتا ہے سارے ہتھ پسار کے منگدے ہم مہاراجی نے نیچا کرائے خالصا جی اے اسی کوتکی اس طرح برتاؤنا ہے دے ہاں تارکے برمہ بشنشب جی آئے سارے انو پرمیشدی پاکتی کرنی پہی دے دے اندر جو دوں دیچ پرمیشدی بھی آ جاوے گا انو بھی نام جپنا پوے گا سو مرجادہ آجے نہیں ہے ایسے طرح ہی رہے گی تسی سنو امرت شکاو پنجابی آنے نے اسے بیڑے سوچیا کہ پرن کیتا ہے کہ گروہ کی آگیا دا پالن کرنے امرت شکن بیڑے پرن کروایا کہ گروہ کی آگیا چرہن انو جو گروہ صاحب حکم دے رہے ہیں ابھی امرت میں نو شکاو پیٹا چکونا ہی پوے گا اے بچار کر کے ساتھ سنجی جس پرکار پنج پیار امرت تیار کر کے دس میں پاتشاہ نو شکا رہے ہن ایک اچھا ساتھ سنجی رمب ہو رہی ہے سوامی کو حکم نہیں میٹو پاہی تیار سنگھ جی کہیں لگے نار دے سنگھانو سوامی گروہ گروہ سنگھ ساری جانیرا حکم ہے وہ امیٹ ہے امیٹیا نہیں جاندہ آپنا تو پرتگیا جان مان گروہ باکھ ہوں پرتگیا پرتگیا جان مان گروہ باکھ ہوں کو امرت سولینیوں اے پرتگیا پرن جو کیتا سیا ہاتھ جوڑ کے مارا جوت اسی حکم کروں ساتھ کر کے منہ آگے وہ پرن کیتا جان کے بچن مانا لیا امرت تیار کر کے ساتھ سنگھ جی مارا انہوں شکعون لگے پانچوں سنگھ واہ گروہ جی کی فتح بول اوٹ پانچوں سنگھ واہ گروہ جی کی فتح بول اوٹھ کر کے ساتھ سنگھ جی پنجہ سنگھا نے پنجہ پیاریا نے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بلائی نارے دسمیں پاتشانوں کہہ کہ وحیش گروہ وحیش گروہ تو سی جاپ کرو اسی عمر تیار کر دے ہاں آگے کرے گروہ تو پاہل کو دینیوں آگے ساتھ گروہ جی وحیش گروہ وحیش گروہ جاپ کر کے کھڑے ہاں پنج پیارے ہاں نے عمر تیار کیتا ہے وہ سے بھی دیناڑا مرت چکایا پٹنا جانم واسی نہیں ہے نام شیر کو بند سنگھ وہ سے طرح پچھے آیا کہ تھوڑا نام کی ہے تھوڑا باسی کتھے دی ہمارے ہیں کہ پٹنا صاحب افتار تھا رہا ہے اتھے نباس رکھ دے آئے ہیں نام ساٹھا گو بند رہے ہیں پنج پیارے نے کہا آج تو واسی تھوڑی نند پر سابدی ہوئی جنم تھوڑا پٹنے صاحب دا واسی نند پر صاحب دی آپ جی دا نام گروہ گو بند سنگھ صاحب جی ساتھ سنگے جی گروہ دا نام کدے چیلے آنے نہیں رکھیا آج سچے پاتشاہ نو سنگھ پدوی دین وارے پنج پیارے ہان جو ساتھ سنگ جی پوچھے آئے کہ تھوڑا نام کی ہے تے کتھے دا جنم تھوڑا ہے مارے نے دسے آئے تے جو آپ چتر ہان دسمے پاتشاہ رہت بدائی جیسے ہے آپ پورا گائے گروہ جمیں گروہ صاحب نے پہلا آپ رہت بہت پنجا پیارے نو دسی سی نا اسے طرح امرت شکا کے دسمے پاتشاہ نو پنجا پیارے نو رہت بہت دسی ایک جو چلائے بدتا ہی ساب چینیوں سارے جان لین اگے باز دے پوکت دے گرسک رو دیتی مرجادہ تو رہ دیتی کہ جڑی رہت بہتا امرت شکون تو باز سارے نو دسنی ہے پنجن کو میل پیل دے ہو ساتھ نام لے ہو وہی بچن کہا کہنے لگے پنجا نا جننو سننو بھرجت کیتا نا بھی برتنا نا تیر ملیے رام رائیے مینے مسند تے کڑی مار جا کڑی بیچ لوک نے جڑے اینا نا برتنا نی ایت اسی میں نے اینا نا برتنا دسنے پاتشاہ نو کہن دے ناڑی کہا کہ سچے نام دا واہگودا جاپ جپنا رچہ کو کرے کرے ہو سکساند سامدائے کو آب ہی حکم کردتا خالصا جی پنجا پہ آ رہے آنے ہیں اور سیاستہ بچ بھی یوندہ ہے پائی دیا سنگھ نے بینتی کیتی سی مہاراج اسی سیس دے کے تھوڑے کڑا مرت لیا ہے اسی دتھو تو سیس نہیں لیا مرت کہنے ہو دے ہو اسی تو انہوں مہارا مرت شکاہ رہے ہیں سنو کی دیماؤں گے اسی مفت نہیں لیا مرت سیس پیٹھا دیتا ہے پہلا سارے آنے نہ دیتا کون دین نو تیار سی سنگھ جی اسی کوئی سو تلکو کے نہیں رکھیا جو تسی حکم کرو اسی وہی دین نو تیار ہاں کہنے مارا ہے پھر ساڑا تا بچنا یہ ہے سریر تاک سدا رہے نیہن کہ سیدہ بنی رہے ہماتے لو کچھ پر پانتھتوں کدھے دور نہیں جانا پانتھتے انگ سنگ رہے ہو بڑے بڑے سچ سنگھ جی پیر پکمبر چلے گے دنیا تو اپ کو اپنے پانتھ چلے آکھے یہ ساڑے کار بچے صفت ہے سچے پادشاہ خال سے چھ برت دے پہ ہمیں ساتھ سنگھ جی سریر کر کے دس دے ہے چاہے نہیں یہ کہ یہ بھی نہیں برت دے سمن پہ جنبارے کمائی آڑے گر سکھا نو کچھ ہو جا کے جنہ نمانو چیتی بر اچھا جاگی مارا مسید دارے کرنے چاؤنے ہیں انہ نمارا ساتھ سنگھ جی درشن دے دنیا جدو جاپ جاپ دے سنت مسنوانے آڑے سنت پہ نران آڑے بڑے مہا پرخ پچی چھ بیس سانوے ساتھ سنگھ جی حجور صاحب گئے ایک سنگھ گدابری دے بچ پھڑ کے جاپ جاپیا کرے تڑکے تو شروع کر دےنا جن چھڑ دے تک کرنا سنت آبس بچی نا آکے گدابری تے بچن کر دے بھی یہ جاپ کردہ ہے سنت مسنوانے آڑے بڑے سی امبر دے کچھ پندر آڑے چھوٹے سن انہ نو گیننی سنگھ جی کہے کب لائے کردے گیننی سنگھ جی سنگھ جاپ جاپ دا گدابری دے بچے لکھ دا گ پانی چکڑے یہ کی مانگ دا مارا آئی تو سنت مسکرائے کہنے مارا تھوننو بھی پتا یہ کی مانگ دا کہنے پچھ لیے کہنے نہیں آپ پہیں تھوننو بھی پتا میں نو بھی پتا کی مانگ دا پچھئے تو تانجے پتا نہیں ہے کہنے پھر کی مانگ دا ہے کہنے اکتا سیوا مانگ دا ہے تک دی بھئی مہاراج میں پنجاب تو آیا گرپا کرو میں نو اتاقت دی سیوا بکشو میں ساری جندگیتے سیوا کروں ایک میں نو درشن دے دیو یہ دی کامنا ہے او کون سی تھا تانجیس پھر پجاری بابا ہیرہ سنو صاحب جی سے سینے پتا اور دے نائیاں دے کردہ جنم سی جا کے جب تب کھیتا درشن دارے ہوئے ساریاں دے ہردیاں دا پیرک وائی گروہ ہے سنگت نے پریرنا کیتی کہ تسی پہلے پجاری سارا برد ہو گے تسی سیوا سمب ہو کتی سال سیوا کیتی سارا سنی ہوتی تریر تیاں گیا درشن بھی مہاراج دے ناڑے سیوا تے بھی سندگی لائے دیتی اہے جے گرمکہ نو سارا سنی جے مارا انگ سنگنا ہوں نا تا درشن کتھوکے میں ہوں اس کر کے پنجاں پہ آرہے ہیں امرت شکون بھی دسمیں پاتشاہ نو اے بچن کہے نے مہاراج جیڑا تھوڑا خالصہ ہے تسی ہوئی ساجے آئے اکال پرخدہ آتے تھوڑا پیت کوئی نہیں ہے اک مک ہوں تسی مارا خالصے لے انگ سنگ رہے نا ساڑے ساتھوں کے دور نہیں جانا اے ساتھ سنی پرن کر آیا امرت دین بھیڑے دسمیں پاتشاہ کوڑوں پنجاں پہ آرہے ہیں سدا آنگ سنگے اپنگ بھوٹے او بچن آرہے نے سنو خالصے کے آنگ سنگ جانگ کو ترون شنگ جیڑا مارن سنگ ہو کر کے خالصہ جانگ کرے نا تار مندہ ادھوں بھی جیڑا ستے سدھ رہن دا خالصہ پجن سمن کردہ ادھوں بھی ساریاں سمیہ بیچے تسی آنگ سنگ رہنہ سنگ آن دے مانگ ترکان تا بھجورے سہائے کاؤ جنہوں ترکانو ناس کرے خالصہ ادھوں مارا تسی سہیتا کرنی کوڑے گاؤں گئے ایسے کر کے ساتھ سنگے گے جنہیں بھجورگ مہاتمہ ہوندے سادھو گروہ کردے گرسکھ جے کسے نے پریمنا ہونے نا نا نفتے بلاؤنی جا کوئی نمشکار کرنی وہ نہ دی رسنا تے ہی بچن ہوندہ سی اچھا پائی تیرے گروہ آنگ سنگ رہے سنگ سنگ رہے دو بڑی شیر باد اور کوئی نہیں ہے یہ ساتھ بردان گرسکھ دیا کردے سن اے پنجاب پیاریاں اے بچن کیتا ہے کہ تُس دھونو اسی عمر دیتا ہے سکھیاں دے رہنے ناڑے ناڑے کہہ رہنے خارچے دے انگ سنگ رہنہ تسی سدا سکید کو بسال تروہید کو سدا مارا ساٹھے تے کرپا کرو اکال پرخان ترجامی دے سمن پجن میں چھت رکھیے اسیں ہم بھی آسنے تے آجد سموہ رپکائی کا بہریاں نو ناس کرنے باستے آپ بھی شہشتنا دا بھی آس کرو سانو بھی کراؤ جی سارے جاگ نائے کو رہت بتائے کر یہ رہا سارے سنسار دا نائے کمالک ہے پاتشاہ گروہ گومن سنگ سہیو جی اج ہون نا نو پنجاب پیار ہے نا رہت بہت دسی ہے پتے کو بلائے کر آنند اپائے کو اور ساری سکھیاں دے کے واحد رجی کا خالسہ واحد گروہ جی کی فتح بلائی دسمیں پاتشاہ نے گج کے فتح بلائی تے انند پرابط کیتا گروہ تیج راہ سے ارداس کو کرائے کر امرت شک کے سکھیاں لے کے بڑے تیج پر تا پاڑے گروہ گومن سنگ سہیو جی نے ارداسہ صدو آیا سنگا تو ارداس کی تی مہاراج ہے کارپرخان ترجامی اج گروہ گومن سنگ سہیو جی نے امرت شکیا ہے یہ رہت بہت توڑنبہ ہونی چیز کو نوائی آئی بیٹھے ہیں پریانک پر پھیر سرچو کا آکے پنجا پیانو مطھا تے کے دوارہ پھیر سنگا سنگتے بیٹھے ہیں دسمیں پاتشاہ پھیر سنگا سنگتے بیٹھ کے ساریاں سنگتانو دوارہ ساتھ سنگت جی رہت دسمیں لگے گروہ کے سکھو سنو بیشوا سو رمنا نہ کی جائے اب شانک کر یہ ساڑھا بچن پتھر تے لخیر مانگو سمجھے ہو کدھے بیشوا دے وال چکنا نہیں وہ دینا مند کرمتاں کی کرنا ساڑھا سکھ بیشوا دوارے نہ جاوے سوچ سو رہنی اٹھ پرانک میں شنانو تانا گروہ کے نام دان شنانے کے سوچ میں رکھنی کدھے بھی جوٹ نیک سیدھی کھانی جوٹھے برتر نہیں رکھنے سوچ میں رکھنی ناری اب تڑ کے اٹھ کے شنان کرنا شاشتر اند تے شوشو نہیں رہو رہو ریپ بھانگ کر کھالی نہیں رہنا شاشترانتوں شاشتر پین کے رکھنے تے بیریان نو ناس کرنا جلے ترمبرو دی ہانا نیز کاش کر دے گروہ کی تین مندر آئے ہے یہ گروہ کر دے جلے پنج ککارنے کنگا ہے کیس ہے کڑا ہے شہر ہے کرپان یہ گروہ کیا نشانیاں ہانا پاس دینا دور کرو صدای انگ سنگتھار انہا نو انگا دے ناری جندگی نار نب جان جمیں آپ دا انگ ہوندہ نو اڈ کر کے تا نہیں رکھ دے دا بھی پھر جوڑ دیئے نو پنج کارنو اپنے انگ سمجھنا ہے چاہے رات ہے چاہے دین ہے چاہے ستے پہنے چاہے کچھ بھی ہے کہیں انہا ساتھ سنگی سب آندہ رات نو ننگا سر کر لے نا کدے ننگے سر سونا نہیں کدے کنگا نہیں شریر نارو بکھرا کرنا چھوٹا دستارہ گوڑ سجاہے ہو بھی لیندہ ہی نہیں ہے صدا باس تے کوئی بھی اککار شریر نارو بکھرا نہیں کرنا ماجی سور الحکم دماغ میں گروفت سنا ایک اوتک جیڑا ساتھ جی عمر شکن شکن شکون دا دسم پاتشاہ دا ایک تے مات لوگ دے جی بھی کلے دیکھ دے سی اے سفرگ دے دیوتے بھی دیکھ رہے سی خالصہ جی اٹھتے او کیوں دیکھ دے سی وہ ترمین ہے او بھی ڈر دے نے کہ پاپ پچھ گرسے راک شسن نو تنگ کر دے نے جی اج مات لوگ چھ ترم رہے گا اسی بھی مات لوگ دے آس رہی ہیں سفرگ بھی سفرگ نو وہی جاندہ جی رہتے ترم پنی پرشا ہے یہ تے پاپی ہو جانگے سارے نرکان لین بجے جیوے گی تیرو تے ادھنو کون جاوے گا سفرگ نو ایتھے دے ہمن کیتے ہوئے جگ کیتے ہوئے اے نا دا ساتھ سنگ جی جڑا پھڑ ہے اے دیو تیا نو پہنچ دا ہے دیو تے دیو لوگ دے بچ بھی خوشیاں دے باجے باجے جدو عمرت مار نے شکیا چکایا مانگل کو لاحل نیک بد ہوئے ہے انے کہاں بھی دیاں دا دیو دیشتی آڑے برم گیانیاں نو ساتھ سنگی پر تک دے سے آؤ سو بیڑے انے کہاں تنا دیاں رون کان تے مانگل آچار دیو لوگ بچ کیتا دیو تے آپ سوچی کی کہاں دے نے آج مات لوگ دے چہاں ترم ایستت ہو گیا ہے کارجو گرمب ہویا ہے پتہ نہیں ترم نے اڑ جانا تھی ترم پھنک کر اڑ رہا پھنگ لگا کر کے ترم اڑ رہا تھی ترتینے کے ساتھ سنگ جی پرتینی پکار گرنانک دیو جی نے سنی پکار دتار پر گرنانک جنگ ماہیں پٹھا ہے کلمل ہوئی میدنی ارداس کرے لبل آئے سچے سنے آکان دے تیرک دیو ایسا ہے سب آئے جہاں پاپا نہ پڑھ گی گرسی کی ترتی وہ سو بیڑے پکار کیتی کہ میرے کھڑے انی جاندہ ترم دے آسرے ساتھ سنگ جی ترتیست ہے وہ سو بیڑے دیو تیانے ساتھ سنی ترم دی بردی ہندی دے کے دسمیں پاتشادہ پر پکار بڑیاں کشیاں منائیاں کے ہون نہیں ترم ہر لے گا مات لوک دے بچوں جتھے ترمی لوک ہونگے ہمن کرنگے جگ کرنگے ساتھ ہاتھے لنگر چل رہے ہیں ہمن ہو رہا ہے ہون اسی بھی خوش رہاں گے ترک بے ناشتہ کو پائے ساب کوئی ہے جیرے مسلمان راکشاں دینی آئی ترک نے سارے ناس ہو جانگے یوں دیو تے باتا کر دے نے پرکٹے ہو سو پانتھ گرانتھ بیدت ہے بھگت نتھ دیو تے ایک دوجہ نو کہیں دے نے ایسے ویڑے پانتھ خالصہ پرگٹ ہو گیا ہے اور گرو گرانتھ صاحب دیوانی دا فلا ہو گیا ہے تھان تھان تے سمن ہو رہے ہیں شانت برتائے کہ ترہ کو پارک ہوئے ہیں خالصہ سارے شانت برتا دے ہوئے گا کسے نہ کوئی تکہ نہیں کرے گا جرم نہیں ہوئے گا ترمہ نو حیثت کرے گا خالصہ اب سرا ناج کرائے ردہ دیو مود ترائے ساریاں پچھنا بھی دیو تیاں دے کناہ باڑیاں نچ دیاں نے خوشی مناؤ دیاں سرگ بیچ دیو تے نند مان دینے کے شکر ہے اج پارک برشدی ترتی دیو تے ترمہ حیثت رہ گیا ہے گروہ گوبن سنگھ ساویدہ تنباد کردے نے دیو لوک دے دیو تے خوت کا نیک تے بنو دتے سموئے ہیں انیکاں ساتھ سنگ جی خوت کا اندھا دے دیکھ دیکھ کے اندھا بچ سما رہے نے دیو تے گروہ دیکتا ہی دے نیابت کراہ گناں او سے سمیر ساتھ سنگ جی سکھ سنگتاں بہر لنگر دے بچوں بڑا پاری کڑا پرشاد بن کے کڑاں دے کڑا ہے دروار بے چایا گروہ صاحب دے پاس پرداد سے سوڈ رہے نے ارداس یہ تے چت دے چاناں کھلا کڑا پرشاد سنگتاں جی بڑھت رہے ہیں کاش پہری جیے کاش پہری جیے رہت گروہ تی جیے مارا سکھیا دے رہنے نار دی نار نارے خالصہ پرشاد شاگدہ ہے صدگری جیے خالصہ جی تو تی تو تی نی شرن رکھنی ہونا کاش پہری جیے سدا باس تی کشیرا رکھنا ہے تیڑ تو تی آدکنی رکھنی مجھا کوئی پروسہ نہیں کرتاں گنڈ کھر لے جیے کاش پہری جیے تے تیر جی دے سہت رہنا ہے نام کو جے پی جی جہاج گروہ پارے کر واہروں نام جہاج تے تھننو چڑا دتا ہے نام جپنا ہے سسارے آنے راکھنی رہت سدھ سکھی ہی کے سہت سکھ اے سکھ کر کے رہت بہت دی سکھیانو اگے واستے گروہ سکھی دی رہت بہت رکھنے میرو سیر تاج سوئے سنسا ہوں نہ کائے کر کوئی سنسا نہ کرے او خالسہ جی جیڑا رہت بہت رکھو وہ میرے سردہ تاج ہے مارا ہے کہنے دی رہنی رہے سوئی سکھ میرا وہ سہے میں اس کا چیرا جیڑا رہت بہت ساڑا سکھ رکھے گا وہ میرا مالک ہے میں اوڈا داس ہاں ساڑے سردہ تاج ہے جیڑا گرسک رہت بہت والا ہے امرد کو بھان کرے امرد تیان تار جینے امرد شکیا ہو امرد واہ گروہ دے نام دا تیان تارے امرد شروب ہوئے شدہ سار نائی کر امرد شنان پان کر کے جاترہ کردہ ہوئے امر پدوینو پرابط ہو بے گا ہو بار بہت دھون کے سنگر میں نرے جیڑا ساڑا کوئی سکھ دیس وادے نار جا کے مند کرم کرے گا سنگت میں نہیں مل سو پاوے ایک حرصہ جی سنگت نہیں انہوں میڑے گی نار پھر سنگت بچ نہیں میڑیا جاوے گا وہ نہیں سکھ گروہ نہیں میں تے امرد باجنا دس میں پاتشاہ کہیں دے وہ ساڑا سکھ نہیں میں وہ دا گروہ نہیں ہاں لوک پر لوک سو مول ناسا بھے وہ لوک پر لوک دے سکھانو ناس کر لوے گا جیڑا یہ مند کرم کرے گا جو پشتائے پریشر نہیں یہ مند کرم کر کے مہراجہ رمجی سے مانگوں جی میں موراں کنجلی سی ساتھ سنگیو دینا سمد ہویا یہ آکے پشتا کے سکھ پنجا پیاریاں نہیں سنگت جا جوے بکشاوے پھر پھر لکو نہ رکھے ہاتھ پڑچ پڑلا پاکے سنگت والنوں ہاتھ جوڑ کے جو کوش مند کرم کیتا نکھیر کے دست دےوے سنگت سنگت جی میں توہاں گلتی ہوئی ہے پھر پنج پیارے جو تنکھا ڈن لون او دےوے پھر نہیں مانتا ہے میں لابا پھر لکھے بھی مان پھر بے سبابا نوں مندے سنکال پناہ اٹھاوے آدھ سدھا سر جے گردوار پھر سریر کر کے سارے تیر تھانی جاترہ کرے بھی پاپ لے جاوے میرا لو کہہ جائے کر پاپ گوابا کو پھر لکھا کیتا پاپ تیر تھ جاترہ کر کے رامداز سروبر نہ تیسا اترے پاپ کماتے انہا تیر تھانتے جا کے شنان کر کے پاپ پھر لے لے اوہ بھی جیتھا بات سکھن کو سم کو سم اے ہاں یا مندکارمی جیڑا بے سوا دوارے جان باڑا کھالسے چا کے بکشا بھی لوے کھالسہ نو بکش دے بے ڈنمی دے دے بے تیر تھ جاترہ ناوی آوے پھر بھی ساڑے سنگا دے برابر نہیں ہووے گا جی میں کوئی پانڈا ٹوٹ جاوے اوہ نو پھر پاپ لے تنکا تنکا تا پانی پارندے کمتا آجاندہ ہو پانڈا پر تنکا تا بکھ رہی دینا نا بھی لگیا ہویا ہے اس کر کے ساڑا سکھ کھالے کلنکی نہ ہووے اوپ جارتے ہو نا پاوے جیڑا نربکار جیون باڑا گروہ کسنگا اوہ برابر نہیں ہو سکدا اوہ پھر بھی تنکا لگیا رہندہ جو میں پانڈے چھے اوہ نے کیراں گلتی کیتی ہوئی ہے دیک کلنکت ہوئے اس ریت جیڑا بے سوا دوارے جاوے گا جیڑا بھوٹ واسن پاز لگاوے جیڑا بھوٹ پانڈے پانڈے نو پاز لادے ہی دا ٹنکا دکھائی تا دندہ رہندہ دکھائی تا دندہ رہندہ داگتا نہیں جاندہ ہو ٹنکے دا پرانت سو سابن پرانت سو واسن کاج ہی پاوے کم کم تا آجاندہ برتن دوڑیاں برتنہ مانگو پانی بگار پانڈہ کم کر دے ہیں پر دوجہ سابتے برتنہ ناروں بکھ رہی ہندے ہیں کہندے بھی یہ ذاتوار کوئی نہیں ٹنکا لگیا ہویا ہے انہا فرق پہ جاندہ جیڑا قرآن کیا سکھ ہے جاہیں دے جان کلانک امیٹ اس کر کے خالصہ جی جان لو دس میں پادشاہ کہندے امیٹ کلانکو ہے کدھے بھی ساڈہ سکھ مرتاری پرائے کرنا جاوے نشانک ہوئے کیسور میں نیتا ہی کدھے بھی نسنک نرپے ہو کے پٹھ دے کے سنگتنوں کدھے بیسوا درواجے نہ جاوے ساڈہ سنگت جی مہارایتاں کتھے تک کر کے دیئے پرپکار جوگا سے انہوں ساڈہ سنگت بچان باس پہرانی شہر پر دتا مہارایت جی نے اہمیں نہیں دتا کہ ساڈہ سکھ نو کلانکنا لگجی جی میں پانڈے نو ٹنکا لگ جانا ٹنکا لگ سکدا سی ساڈہ سنگت جی ہونو بھی وہ بھی دوارہ پل بکشا سکدا سی جی ہوتے نکد کرم کردن پر تنکرو گوپن سنگھ صاحب جی آپ ساتھ سنگھ پہرے دار دا روبتہ عرکی شہر پر جا کے ویسوا در در دے کھڑ گے جاوے بندہ کھڑا دیکھ کے مد جاوے 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 ساڈہ سنگھ دن چڑ گے آپ بچار کر لیا مہارا جی نے جس ویڑے آیا ساتھ سنگت جی ااناندپور صاحب من بجتہ چاہ سی جوگا سیاں تیرے برگا کرا سکونا تو دا نامہ بچارے چھڑ کے مارا حکم من کے آگیاں مارا کہنے پا آئی سانو کے چنگے تھا انکڑا ہوں گا بیس بادے دار پی پیرا تو بہن آسی تھاڑے کونوں سکھا جدہ ایسا تنی شرم آگیا کہنے مارا میں نو بکش لو آپ بینہ مارا ساڑھا کون ہے یوں خالصہ جتھے کتھے سکھ ڈول دا ہے مارا یہ انگ سنگے میں پنجا پیار ہیں تا دے کہا مارا سنگا دے آنگ سنگ رہے نا تسی اور سوا رہتا دے رکھو اور انیاں رہتا تھو نو دسیاں کھار سا جی وہ پکیاں کر کے رکھو دس میں پاکشاں کہنے تیر جتہار کہت آگو نا ہی تیر جتہارو کدے بھی کارجو دی ہوا دے تکے چڑھ کے رہت بہت تو پچھے نہیں ہٹنا جو جگ جور سو دھر میں بن عاشق دیکھ نو پڑھائے کا دوسرا جگت جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے وہ مقبض ہے نتنت ہوئے کھوار یہ جگت جھوٹ ہے جی دے موچ بس دی اساس نہیں گندہ تو ہاں نتنت جونا جو کھوار ہنڈا رہے گا تیر اے تو خالصے نے بچ کے رہنا ہے کسے بھی دیں ناڑ بھی اے نو شھوڑا نہیں کہتے بھی یہ چتوی لئیے نا من بچے پھیر بھی پاپ لگ دا ہے نیر شنان جا پہو ست ناما اور تڑکے اٹھکے شنان کرنا وہہو دا جاپ جپنا ہے روہت دان مہاشب جاہی ترمدی کرت کر کے ہت تارکے سنگت دے چاہ کے دان کرنا ہے اے شو مریادہ دے ناڑ ہت رکھو شریہ سکیت دے لائے بخشیس اکار پر کھنٹر جامی جو تلوار تاریہ سریسا پہنن باڑا ہے وہ تو بخششاں لےو بنو شدی شہ تو ترکانا ہر سا جی ترمدہ راج کروں گے ترکی دے مراجے بنوں گے ترکانو مار کے تسی سنگر دے نامٹو کب ہوں ترمدے جنگ دے دیکھ کر کے نا کدے پچھے دی تسی ہٹنا وہوں لوکن کو سخ جانا مہانا بڑا باری دوننا لوکن دا سخ خالصہ جی تو انو دتا سین راج کرو درم کو پرت پار ہو راج تا کرے ہو خالصہ جی ترمدی پارنا نال کرے ہو یہ ترمد نہیں رہے گا ترمدہ راج بھی نہیں رہے گا راج کرن دا بھی انہا تدے ہے جے کہ ترمدہ راج ہے یہ پاپ دا راج ہے تپوں راج راجوں نرک آم اکھوت ہے پورب لے تپ کیتے ہوئے سکمی وہ جیو آکے راجے بانکے راج کو اگ دے اتھے آکے مند کرم کر دے لوکن کا خون چوس دے پھر نرکنو ترے جان دے خالصہ جی تو انو راج اسی دنیا دے لوکن برگا راج نہیں دتا تو انو ترمدہ راج دتا ہے تھوڑے راج دی حد بھی کوئی نہیں پاپ نی کرنا آنت سمہ کا دی آشی کو پرابت خالصہ جی تو انت دا سمہ سریر دا آوے گا تسی گتنو پرابت ہوں گے چینو مکتی پرابت ہوں گے آن پہ کھے اپنے ناس منا آپ دے صدار سے کیسے نو ہور نو نہ سمجھنا جننے محمدی پانتر ہے ہور بیانت ہندوں آدے دیو تی آدے پانتر چلائے ہوئے نے او پانتر خالصے دے برابر نہیں ہا نا جے سرگم ہے جگ میں جہاں سرگم نے جو دے سمجھ دے ساتھ سمجھ جی جہاں سرگم خالصہ انہوں کہیں دا ہے اگے لوگ آڑے داڑے کیس راگے تالگوئے تو بچاڑے من منا لینے بچاڑا بچاڑا انہوں کہیں دے انہیں محمد دا پودلا پر آیا ہویا ہے اہے جہاں 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 کیس منون والے لوگ ہاں نا مرنے پرنے میں مل نہ کی جا پرنے بیان شادیاں دے چھے مرنے مرتو دے سمجھ سانسکاراں بچے انہوں نے مرنہ نہیں کدے بھی جہاں دس باند گروہ تجھے جہاں دس باند دینگے گروہ نمیت جن کو نا کمی دھن کو سفلی جائے اہے جنم سفلہ ہوئے گا جرے دس ماہ حصہ دینگے نا تاندہ اپنی کرت دا گروہ کارے تاندی کمی نہیں رہے گی انہ کوڑے بیری تے پروسہ نہیں کرنا خالصہ جی کدے بھی جہاں در ناہیں ملی جائے نرہ اندر کردے ہو ترکان دا انہاں میل نہیں کرنا کدے گھوپ ہوتے بید تاہی اوہ ایمان بڑی بھاری گھوپت سکھیا سیتھو نو کڑ جگو دے اندر پرگٹ کر کے دسی خالصہ جی یہ کو تارید ہے جگ جی جائے اے ہر دے جتا آرکے ساڑی رہت بید دی سکھیا نو سنسار بچ سدا جی ان پد بھی پرابط کرو دورہ بہور پانچ سکھ کھرے کر چاہ پیدا ہویا پانچ سکھ ساتھ سنجی ہور کھڑے ہوئے کہہ دے ہمارا ساڑھے سیس لے کے سانو بھی امبرت دے دے ہو پر یوں تانی سے نہ پتہ کہ ہم نے مفتی ملی جانا بہی بات آئی کرنا صرف سیس گروہ کا کٹاؤنا تھا بہت اکھا انہا تھا پروسہ ہو گیا سے بھی کٹ کے دوارہ سریعت کردن دے نے پہلنا یہ بھی نہیں سی پروسہ بھی کی پتہ جے کٹ دیتا سیس پہ ملکے جڑے جائے نہ ہی جڑے پنجا پہ آرہے ہیں تو عادت کروانی ہی آنا پھر دو جیانو پروسہ تھا آگیا نا بھی آج جے سکھانے سیس کٹے سیمانے دوارہ سریعت کر دیتے امبرت دی دات دیتی ہے اے نہ کرو آپ امبرت شکیا ہے اپاں کیوں پچھے رہی ہے اپاں ہی دات لہی ہے پانچ سکھ کھڑے ہوئے ساتھ سنگی مارا ساڑھا سیس جرور کٹو کرپا کرو جے سیس بٹے امبرت مردہ تان گندگی دی کوٹھڑی ہر ہی ریا دی کھان جے سر دتیا ہر میلے تاں پی سستا جاؤں سریعتا گندگی دی کوٹھڑی ہے کیے دے وہ چنگی چیز ہے مجھ ہے لہو گندگی ہے ہر میلے جے مارا ساڑھا سریسیس دتیاں ہری پرمیشد امبرت نام میل جاوے نہیں تا سستا ہی ہے کرپا کرو مارا ساڑھا سیس لو حاجم نے مارا بڑے خوش ہوئے بھئی یہ تیہ دنوں دینا چاہوں دے مارا یہ دی اچھا ہے چاہے کٹ دے چاہے نہ کٹ دے انہوں نے تو حاضر ہو گئے نا مارا کہیں دے اچھا پائی تھوڑے تھے بہت پرسند ہے تھونوں سی مکتیاں دی پد بھی دنے ہیں پا ہمیں اپنے ارداس پر چاری مکتیاں دی ارداس کر دے ہیں وہ چاری مکتیاں چاہے پنج مکتے بھی آ جان دے تاں کر کے اپنے پنج مکتیاں دے ناؤ نہیں لیں دے اے پنج مکتیاں دی پد بھی اے ناؤں دیتی ساتھ سنگی اے نام آ رہے نے اگے ایشر سنگھ رام سنگھ ٹیل سنگھ ایتادک ساتھ سنگ جی اے نام ہنے نا دے انہوں پنجانوں مرد شکایاں مارا ہے انہیں پنجان پیارا تو بعد مرد ہے او شکایاں اے ناؤں دیتی سچے پاتشاہ نے سنگیاں مکتے جن کہے اے ناؤں مکتیاں دی پنج مکتے نے ساڑھے پا آئیے ہیں جمیں پہلنا پنج پیارے سی اے ساڑھے پنج مکتے ہن اے سنگھ ہر کھائے پنجے سنگھ بڑے خوش ہوئے مکت پد بھی پرابت کر کے دیوہ سنگھ رام سنگھ تھیر بھائی دیوہ سنگھ جی رام سنگھ جی تھیر جوالے دو تیل سنگھ ایشر سنگھ بیر بیر بہد تیل سنگھ جی چوٹھے سنگھ ایشر سنگھ جی اے چار ہن پتے سنگھ پانچ ہوئے بھائے پتے سنگھ پانج میں اے پانچ سنگھ جنہ نو امرت شکایات اے نو مکت پد بھی دیتی مکتے نام گروہ کہ دے گروہ سامنے بخش کر دیتی لہو پا آئی تسی مکتے ہن اپران ایک کھرے پن ہوئے پھر سارے نو پروسہ ہوئے ہونتا نی سز کٹ دے نا دے کٹے ہی نی نی پنجا دے پھر سارے بہت کھڑے ہوگے امرت شکر لئی سارے امرت کھڑے دا شکی جاندے اپنی باسی نام بتا بھائے سارے اپنا پند دس دے نے نارے نام دس دے نے گروہ سامنے بھائے گروہ سامنے بھائے تو سکھے درد کری جاندے نمارہ کہنے پاہی آئی تو نند پر صاحب باسی یا کھال سے دی سارے تسی گھر پاہیوں نام تھوڑا سنگھ ہے سارے آنڈا بہرے قادش بھائے سکھ کرے بہرے قادش بھائے سکھ کرے پیر کٹھے ہی گیارہ سنگھ کھڑے ہوگے امرت شکر لئی امرت لین بیر رس بھرے بیر رس بھرے سارے 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 امرت شاہ کے بیر رس بھرچے بھرچ گئے بخش سنگھ بخشی سنگھ پنا ایک پائی بخشا سنگھ ایک پائی بخشی سنگھ سنگھ کلال جات رہ تے سن سنگھ جی کلالاں دے بچوں جنا اللہ آریے کہیں دے انہا بچوں سانے نا دی جات پہروبال گرام کے سوئے پہروبال پینڈا ماجے امر سار دے جلے چوتھے دے سانے رہے جور سدھائی سوئے امرت شاہ کے مارے دے ناری رہنے پھر سور سنگھ کا سدھو سکھ بھائیو سور سنگھ دے سدھو گودہ ایک ساتھ سنی سنگھ بسا جیا نام دیال سنگھ کہ دے یہ دا نام دیال سنگھ سی بھی دی چاندی بان سوئے چون خطری سکھ گلاب سنگھ جانوں ایک گلاب سنگھ خطری سنگھ سی ساتھ سنگھ خطرییاں دی جاتی چون گوتم رکھی ہے رکھ جی کی نبخانوں سبکو جی انہوں بار دیتا ہے تو کہنے پائی گوتم رکھی ہیں پہلے جنمتو گوتم سی تو آج دوارہ جنمتا ارک امرت لیا ہے بیگ سنگ بریگ سنگ دھوئے بیگ سنگ امریک سنگ دھوئے پائی بیگ سنگ جی پائی امریک سنگ جی دو ہو رہا جمبر مگیان واسی سوئے مگیان واسی سوئے جمبر مگیانا ساتھ سنگ جی جمبر ہور جلے چلے گے پاکستان چھو تھے درسانے سنگھ پندارہ سنگ سنگ ہجارہ پائی پندارہ سنگ تے ہجارہ سنگ دو دروارہ سنگ ترتی اچارہ تینجہ دروارہ سنگ سری راند کے واسی سکھ بانیے یہ بانیاں سی تنے پندارہ سنگ دروارہ سنگ اروارہ سنگ ساتھ سنگ جی اے ہی سرہند دے رہنواڑے بانیاں سی امرت لین رہت سب منیاں یہ نا نے امرت شاک کے سنگ سجنا کیتا تے رہت ویت من لئی پائیوکھرے کان سنگ سو نام پھر کان سنگ جی کھڑے ہوئے مرن سنگ فالج تے گرامو یہ نا دا فالج پندسی ساتھ سنگ جی مرن سنگ تے کان سنگ دا آلم سنگ نچنا گرک ہے بہتا انی تیج طور دا ساتھ سنی پایی آلم سنگ جی نچ دا ہی پھر دا ہے در گرو کے دروار چے مہارا جی سنو آلم سنگ نچنا کہا کر دے اے سیال کوٹ دا سی سیال کوٹ کی واسی ہے اے سیال کوٹ دے بسنوڑا ہے نے امرت شکیا یا تو تی رج پوت تیسی کی اے راج پوتاں دی جاتی بچوں سی پایی آلم سنگ چی گرہت لے پاہول نکی اے نے بھی سونی ساتھ سنگ جی سکھ سکھیا رہت ویعت سکھ کے امرت شکیا اور ملتحانہ علی پور نیرے اے در ساتھ سنگی ملتان جڑا جڑا ہے پاکستان دے بچ بڑا شہر پرانا او تھے علی پور پنڈسی نیڑے مائی داس راج پوت بسیرے مائی داس راج پوت باسدہ جی جنہ ستم پاتشاہ کو دے سکھی تاریم جس کے منی رام ست ہویا او تھا پتر ساتھ سنگ جی پاہی منی رام ہویا جی انہوں منی سنگ سد آیا اے تیرہ سال دی آجو بچ ساتھ سنگ جی اے جگہ مائی داس سیے کیرت پور صاحب ستم پاتشاہ دے چارنا چھڑ گیا سی پاہی منی سنگ نو او تھا منی رام سیے نا دا نو جنہوں ساتھ سنگ جی اے بیونے پرانونے دے جوگ ہویا پھر دوارہ لے گیا سی بینتی کر کے مارا میں اپنے پتر نو ہونے سیبہ مارا تھوڑی کردہ رہا ہے کرپا کرو میں انہوں بیونہ ہے انہوں دوارہ لے گیا سی اے پاہی منی سنگ جی پہلا منی رام سی آکے امر شکے اس نے بھی یہ ناڑا پہ آپ ساتھ سنگ جا او تھے پانج لڑکے لے آیا آئے تہاں گر درشن جویو یہ نے آکے درشن کیتے پانج پتر لے اپنے ساتھ ملی نام جی پانج پتر اپنے ناڑ لے آئے نے سرنی پریوں رہو کن ناث سدور کرگی تر پاہ دے چارنہ شرنہ تے پیٹا ہے پی آ سو پانچو پراتا کر کھرے پانج جے اپنے پتر جڑے دے آپس بچی پر آلاک دے سی کھڑے کر لے سنگ نام تین کے گر دھرے مارے دے نام سنگ رکھے آتے ناڑے امرت سے کھایا بڑو بچتر سنگ بڑ بھائیو بھائی بچتر سنگ جی نے ہاتھی دا مقابلہ کیتا سنگ جی اے بڑے سانا ادھے سنگ دوسر بڑتا ہے دو جے بھائی ادھے سنگ جی جنہاں نے سنگ شاہی تیمی شیشید دی پاہی ہے جدو زندپور صاحب تیا گیا مارے نینوں میں کہہ سی اچھا بھائی ادھے سنگ تنویری تو جانمت آرکے خال سے سرداری پوک گئیں گا اوستو بات تو ساڈیناڑ پھر آ مڑیں گا جسے بڑے آپ جی سرسا ندین دے کنارے تے بچھوڑے صاحب جتے ہستان ہے اتھے آئے نے پتہ لگیا کہ ترکہ نے تو اکھا کیتا پچھے ہوں اور نندپور صاحب دیکھ کے سننا پہا پچھے ہوں حملہ کر دیتا ترکہ نے یہ پہنجا دس میں پاتشاہ نے سوچیا کہ جنہ ساڈے ناڑ پر جا دے لوک آئے نے پریم ناڑ سارے توا ہو جانگے انہوں روپڑ تک اپڑ دے کر دیئے تھا کہ آپ کو کروکا رہاں سے لوک آسرا لے رہنگے نیری رات ہے سچ سنگ جی پو ماغ دا دیکھ لو مینہ سی جنہوں نندپور صاحب چھڑیا جو ترکہ نے پچھے حملہ کیتا بابا جی سنگھ صاحب جی کو سنگھانو لے کے سچ پچھے نمو کر کے نندپور صاحب بننو لڑنو لگتے بڑا پر آنکے جنگ ہویا ہے دس میں پاشا سرسا ندی پار کرن تو پہلا کہنے پاہی صاحب جا دے کتھے نے کہنے مہاراک چھوٹے صاحب جا دیتا ماتا دینا راستے سی گئے وہ تاں گے نکڑ گئے نے جو جاہب صاحب جی تھوڑے کھڑے نے بڑے صاحب جا دیتا پچھے جنگ شروع ہو گیا اوٹھے سنگھانو نار لے کے ترکہ دا روک رہنے اگا بھی پچھے اٹھ کے رہنے مہاراک نے پاہی اسی انہوں نار مڑا اونا ساہت سنگ جی نار تاں مینگے جنگ چھڑ کے اونا گے اوہ سبیڑے پائیو دے سنگ جی مہارا جی نے پی دیا پائیو دے سنگ جی جا جتھے بابا جی سنگ جی لڑ رہے نے توں جا کے ترکہ دا مقابل آ کر اونا نساڑے کوڑ پیج دے کے پتا جی بلاؤں دے اینا تو ہلے گہاں ترمدہ جد کرمانا مہاراہ کہن دے متھا ٹے کے ساتھ سنگ جی ایک کثہ آوے دی اکے پائیو دے سنگ جی جی سبیڑے ساتھ سنگ جی مہارا تو بدیا ہونگا ہے یہ سچے پاتشاہ کرپا کرے ہو چاہے مات لو کچھ تسی آج موتا بھی ناری لے آئے ہو سنو یہ ساتھ کھان جی رہوں گے تو سنو اتھے ہی رکھے ہو بے چھوڑے ہونا یوں بدیا لے کے ساتھ سنگ جی پائیو دے سنگ جی جنگ نو چڑے جا کے ساتھ سنگ جی جیون سنگ نو نار لے کے گئے کہ پتہ لگ جے نریچ پتہ نہیں لگنا بابا جی سنگ جی نو پتہ جی کتے کھڑے نے جیون سنگ نار لے کے آیا بابا جی سنگ نو جنگ کر دیا انو ہٹا کے ادھے سنگ نے جا کے ساتھ سنگ جنھ ترکانا مقابلہ کر کے تے شیدیاں پا جا اب آئی منی سنگ دے سبوتر سنگ مچتر سنگ تو چھوٹے مچتر سنگ ساتھ سنگ جی جخمی بہت ہو گئے سی انہا نے سریر نہنگ خاندہ کوٹڑا ہے ساتھ سنگ جی روپڑ دے نار جیتے پٹھا ساب گردوارا اوتھے دہ دیا چھڑیا پٹھڑ ہو گئے سا نہیں انہا نے سریر اوتھے چھڑتا سی آنگ سنگ یار آجو سنگ پونا باہی آنگ سنگ جی آجو سنگ جی پانچم بہو جائب سنگ کون کچھ آر لو پانچ میں ساتھ سنگ جی جی جائب سنگ جی سنگ آنے نا انہا پر ہمانے بھی چمکور صاحب شیدیاں پانچے 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 دوارہ جنمتہ آرکے آئے نا گروہ گومن سنگ سنگ جی کوڑا عمرت نایا نا ران مہ کرے کرم پی کھنا بڑے سورمت آئی والے ساتھ سنگ جی پرپکار والے کرم پرپ گی تے انہا نے اپ مارے جن ششتر تی کھنا دکھیاں شہترانا تھا تنجی ترکان دے آہو لاکے رکھ دیتے انتے آدھ بھے ہزارے کتنے گنئے ہزارہ دی گنٹی سنگ آنے عمرت شکیہ عمرت لید رہد کو دھارے عمرت شک دے نے تیرہت بیت رکھ دے نے کون کون کے گنئے ناموں ایرے کھارت سا جی نو گنئے انگے دے شنگ نگر کے گراموں کننے کو انہا دے پنڈا دے سانا انہا دے پنڈا دے نو تے انہا دے آب دے نو نے پاہل بڑھ تیج ترانتے جدو عمرت شک دکھ دے نے جدہ ہی تیج پرتاب دے سہت سنگ سا ہو جاندے ایر میر کو کشنا دے ننتے دب دشتی جاگ پیندی عمرت شک دے آن ہی عمرت چھٹے دے تینی دسمیں پادشاہ نے اتنا کہ جدہ ہی سہت سنہی دشتی بدل جاندی جننے مسلمانہ دے پیر اچھنی سے کرننواڑے میر بادشاہ پاپ کرنواڑے شرعی لوک انہا نو نگاہ تھا لینا کھار سا لیوں دا سرسر بلے آپ سردار آپ ساتھ سنہی بکھرے بکھرے انہیں بلی ہو گئے سرداریاں پرابت ہو گیاں گروہ کرو اپنے بچ بال سمرتھا رکھنے لگ گئے بندن کرے آنگ ہتھی آر کوئی سنگ بھی شہشتنا تو کھنجا نہ رہنگا کمر کسے رکھ کر کے شہشتر پہن دے رادیو سنگھر کو چاہے ایسی پان چار دیتی دسمیں پاتشاہ نے بھیر رسی دی رات دن ترمدہ جدی چاہوں دے مار بکارہ کرت مہاں ہے آپ سوچھی عمرتویڑے ساتھ سنیر نشنان پان کر کے دیگان شاہ کے ساتھ سنگری عمرتویڑے دیاں نہاریاں نندکھنا بماریاں مار بکارہ کر دے ترکانو ڈٹلو گرک کر دے دلیٹا آ دے دہور جاڑ دے اہے جے بچن کرن لگ دے جیت کہتے ہجور میں ہیں جن نے ایک گروہ کی ہجوری سنگھ ہے دربر دربر کیس سارے آنے ساتھ سنگجی کیس رکھنے شروع کر دیتے سارے مرد شکیدان دینے سنگھ نامر کھائی جان دے سونا بانا پینن لگے کشہرہ شری صدگر کی سنگت جہ جہ جتے ہی صدگرہ دی سنگت ہے مہاراہ نے سارے آتھامانو جڑی سنگت نہیں سی آسکی ساکی دے جوڑ ملے لیتے جد امت شکایہ پنجا پیارے ہو سنگتانو ادھان حکم نامے پہ ایدھتے مہاراج نے سارے پاس ہے جس دھار سر پر سکھ آبیں جس ساڑے سکھ کیس تار کے سیس دے ہوتے کیس رکھ کے پھیر آن ساڑے درشنانو اوئے سنگھ نہ بدر کر آبیں اگے باہتے پدھن منڈن نا کراؤن سنگ سجن جگت جوٹھ کے نیر نہ جاویں آہ گھتے تو ہیں دے جگت جوٹھ کے نیرے نہیں آنا ساڑے سنگھانے پاہل کھنڈے کی لے آویں آہ کے کھنڈے دا امت شکن لے کے جایتے ہیں تورن دھائے حکم نامے سیوک لے کے ساتھ سنگی تھا 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 تھے دور دور پندہ چھ گئے سارے سنگتانو جا کے سناتا چلو 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 رہے میں اندپور صاحب عمرت دا برتارہ بارت رہا ہے کھنڈے دا امت شکو سنگاہ کئتک بھیانا سارے یہوں جا ہمارا دے حکم نامے نگرانچ پہنچ دیں سنگے کئی تا آگیاں کالی باڑ گئے کہیں دے چلو ہمارا دے حکم منہی ہے یہ دک بھے دوکھی اور بھارے کہیں معنو بچ دوکھی بھی ہوئے معنو بچ یہ بھی ساتھ تھاثوں نے عمرت رکھیا جانا کہیں دے جنہیں پہلی ترمدی ریتی ہے وہ کیوں وہ مہارائی توڑ دے ہاں جاتباد کو کیم ہمش ہو رہاں ابھی اپنی پہلی جاتنوں کے میں چھڑ دے آنگے ماراں کہ جاتباد سنگن کی دنگا دنگا ہیاں گرتے منگا پاک تیزی لین بچ کوئی جاتباد نہیں ہے بی بہارک لین